بائبل میں ایک بارہ سال کا لہو بہنے والا ازتری تھا بارہ سال سے اس کا پیریٹھ سورا تھا بارہ سال سے اس کا کھون بہرہ تھا کہیں نہ کہیں اس نے آشا چھوڑ دیا تھا کہیں نہ کہیں اس نے اپنا اپنا دکٹر کا علاج کر کے تانتری مانتری کر کے روپیہ پیسہ دن سمپتی سب کچھ اس کا ختم ہو چکا تھا آشا سے وہ نراشہ میں بدل گیا تھا ڈپریشن میں چلا گیا تھا بارہ سال سے اس کا جب خون آج کل ایک دن خون بہنے سے آدمی لوگ اتنا کمزور ہو جاتا لیکن بائبل میں سوچ کے دیکھیں بارہ سال سے اس کا لہو بہ رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس نے یشو مسیح کے بارے میں سنا اور سننے کے بعد میں یشو مسیح کے بارے میں جیسے ہی سنا سنتے ہی اس نے اپنے اندر ایک ڈیزائر لایا ایک آشا کو اتپن ہونے دیا یشو کے نام سنتے ہی اندر انسان کے اندر میں ایک آشا آتا ہے ابھی مجھ میں شاید میں شاید نہیں یشو کو ملوں گا یشو کے کپڑا کو چھووں گا ایسا والا کپڑا تھا یشو کے پاس میں اور یہ جو آپ لوگ دیکھتا ہے یہاں میں پانچ ایک دو تین چار پانچ یہ پرمیشر کے دس آگیاوں کو درشاہتا ہے یہ وچن کو درشاہتا ہے آمین سو یشو کا کپڑا کو چھو لوں گا میننگ کپڑا کو نہیں اس کو چھو لوں گا تو میں چنگا ہو جاؤں گا وہ لڑکی وہ عورت کے اندر میں کیا آیا آشا آیا وہ آشا جو کیا کیا اس نے آشا کو کیا کیا مجبوط کیا اور اس مجبوط کو کیا کہتا ہے معلوم ہے بشواس بشواس کا مطلب بنا آپ کے اندر آنا چاہیے نہیں میں یشو کو چھو لوں گی چنگا ہو جاؤں گی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم وہاں یشو کے پاس پہنچے گا کیسے اور ہم کو کوئی لے جائے گا کون کیونکہ آپ کو معلوم ہے کھون لہو بہنے سے ابھی بھی ہمارے سماش میں اس کو آشد مانا جاتا ہے امین حیث نہیں بولیں جس گھر میں کسی لڑکی کا پی ریٹ ہوتا ہے اس گھر میں لڑکی کھانا بھی نہیں بناتا ہے اب آج دکان بھی نہیں جانا وہاں بھی نہیں جانا آشد مانتا ہے اس کو مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے بارہ سال سے جب اس لہو کا خون باہ رہا تھا بائبل میں بھی بائبل میں اول ٹیسٹرمن میں بھی جہاں میں خون بیتا ہے وہ اشد مانا جاتا ہے بارہ سال سے خون بیتا تھا نا اس کا سان نے کوئی جاتا بھی نہیں تھا اتنا کٹھوڑ تھا اس سمیں میں جیوز لو امین اس کو کوئی اٹھا کے لے جانے والا نہیں تھا لیکن وہ عورت نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کیسے یشو کے پاس پہنچے گا عورت نے اپنا آشا کو کیا کیا بلند کیا اور اس نے بشواس میں پریورتن کیا یشو کا کپڑا کو میں چھولوں گی میں چھولوں گی چھولوں گی چھولوں گی چھولوں گی چھولوں گی اس نے اپنے من کو مناتے رہا مناتے رہا مناتے رہا faith is not what you confess what you say faith is your heart faith starts from your heart آپ کے من سے بشواس آپ کے موہ سے کبھی نہیں آپ کے شریر سے کبھی نہیں اس لئے آپ نے من میں پہلے بشواس کیجئے من میں بشواس کیجئے کی پرمیشن نے آپ کو چھنگا کیا ہے ہاللیلویہ وہ عورت نے بولتے رہا کہ میں یشو کو چھولوں گی چھنگا ہو جاؤں گی ایک دن ایک دن کیا ہوا ملوم ہے اس کا بشواس نے اس کا پراتنہ نے یشو مسیح اسی کا گاؤں سے ہو کر کے جا رہا تھا جب گاؤں سے ہو کر کے یشو مسیح گزر رہا تھا تو وہ عورت ہے نا رینگتے ہوئے اپنا کپڑا سپڑا سپڑا سپڑھ چھوڑ کے اور اس نے کیا ابھی ہم باہر نکالے گا تو ہم کو یہوتی لوگ مارے گا کیونکہ میں اشود عورت ہوں کھون بہ رہا ہے اب اس نے کسی کا پرواہ نہیں کیا کسی کا پرواہ نہیں کیا کسی کا بھی پرواہ نہیں کیا لوگ کیا بولے گا اور وہ لڑکا لہو بہنے والا لڑکی جو ہے کبھی بھی اس کو نہیں چھوتا ہے کس کو بولی تو لڑکا کو کبھی بھی نہیں چھوتا ہے اب وہ عورت کس کو چھونے چلا ہے پنڈیٹ کو چھونے چلا ہے مہا گروہ کو چھونے چلا کس کو یشو مسیح کو تو رہا سوچ کر کے دیکھیں وہ عورت اپنے بشواس میں اتنا زدی ہو گیا کہ سماج کیا کہے گا لوگ کیا کہے گا کون مجھے چھوئے گا کون نہیں چھوئے گا پرواہ نہیں لیکن آج مجھے یشو کو چھونا ہے یشو کے کپڑا کو چھونا ہے یشو کو کپڑا کو چھونا ہے وہ رینگتے ہوئے بھیر بار میں چلا گیا شاید اس بھیر بار میں لوگ اس کو کچال رہا تھا ہاتھ چھپ دیا پھر بھی وہ پورا کوشش کرتے کرتے جا کے رینگتے ہوئے جا کے یشو کا اس کپڑا کو چھونا پھر یشو نے بولا کس نے مجھے چھونا چیلو لوگوں نے بولا یہاں اتنا بھیر ہے بربو آپ کو کون نہیں چھوئے گا سب لوگ چھو سکتا ہے نہیں کسی ایک وقتی نے چھونا جو بہت خدرناک ہے دیکھا اس عورت نے چھونا تھا جیسے ہی اس نے کپڑا چھوا یشو نے اس کے لئے پراتھنا بھی نہیں کیا یشو نے اس کو چھوا بھی نہیں وہ چنگی ہو گئی اسی وقت وہ کھڑا ہوا اور اس کا سارا لہو بہنے والا روگ چنگا ہوا بارہ سال کے بعد میں اور یشو نے کہا تمہارے بشواس نے تم کو چنگا کیا آمین آمین ہالیلویہ کس طرح کا بشواس آپ کیری کر رہا ہے کس طرح کا بشواس آپ اپنے ریدے میں لے کر کے چل رہا ہے کس طرح کا بشواس کا سمپل میننگ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بشواس کا سمپل مطلب اگر انڈا کو ہم لوگ پتھر میں مارے گا انڈا پھوٹے گا نا پتھر پھوٹے گا بتائیے اس سائیڈ بتائیے مجھے انڈا افکورس انڈا ہی پھوٹے گا اس طرح بتائیے اگر انڈا کو ہم لوگ پتھر میں مارے گا تو انڈا پھوٹے گا یا پتھر ہاں انڈا آمین سب کو یہ معلوم ہے کہ انڈا کو اگر ہم لوگ پتھر میں مارے گا تو انڈا پھوٹے گا لیکن بشواس کرنے کا مطلب کیا ہے بتا ہے انڈا سے پتھر پھوڑنا ہے آمین سو دوسو بیلیف ان کرائیس دوسو بیلیف ان گار نوتنگ اس انپوسیبل بولائے کوئی بھی چیز انپوسیبل نہیں ہے انڈا سے پتھر پھوڑنے کا مطلب کیا ہے آپ کا پیرلائیس بچہ چل اٹنا ہے مردہ سے جندہ ہونا ہے بارہ سال سے تیرہ سال سے لہو بہنا رک جانا ہے ایسا بشواس آپ کو لانا ہے آپ کے مند میں ہاللویہ ہاللویہ